اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں آپ کے دوست بلاول اور آپ ہمارا یوڈیو چینل دیکھ رہے ہیں والوے سپرسٹار بلاول ناظرین اکرام جیسا کہ آپ جانتی ہیں کل جو ہے وہ جنٹل مین ڈراما کی لاسٹ اپیسوڈ تھی بلکل فلوپ گھٹیا ترین اپیسوڈ تھی یہ دو بندے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جنٹل مین ڈراما کے بہت بڑے شائقین تھے بہت بڑے شکین تھے لیکن کل جیسے ہی انہوں نے وہ والی لاسٹ اپیسوڈ دیکھیا تو یہ دونوں جو ہیں وہ مایوس ہو چکی ہیں کہ خلیل اور ایمان کمر صاحب کس طرح کا ڈراما لکھتی ہیں کس طرح کے ڈرامے نگار ہیں ان سے پوچھتی ہیں کیا ہوا اسلام علیکم بھائی جاندہ گریٹ کیا حال ہے والیکم اسلام جی الحمدلہ آپ سنائے کیسے ہیں مجھے یہ بتائے گا کل جو ڈراما تھا ڈراما جنٹل میں اس میں جو لاسٹ اپیسوڈ تھی جس میں ہمارے اقبال منہ صاحب کو مار دیا گیا ہے کیا کہنا چاہتے ہیں اس پر سر دیکھیں میں شروع سے اس کی پہلی اپیسوڈ سے دیکھ رہا ہوں یعنی یہ ڈراما بہت اچھا انہوں نے کاس کیا ہے لیکن جب یہ آخری اپیسوڈ آپ کے سامنے ہے بلکل فلوب بلکل انتہائی جو نا فیورشپ ہی ختم ہوگی اس ڈراما کے یعنی اس لاس اپیسوڈ کے اوپر میں خلیل اور ایمان کمر سے کہنا چاہتا ہوں کیا آپ کے پاس یہی لاس اپیسوڈ یعنی اینڈ کرنے کے لئے یہی کچھ تھا نہیں مجھے یہ بتائے گا خلیل اور ایمان کمر صاحب کا ایک پہلے ڈراما آیا تھا جس کا نام تھا میرے پاس تم ہو اور اس میں جو مرکزی کردار تھے وہ بھی ہمائیوں صحیح تھے اور اس میں جو ہے وہ کردار کا جو نام تھا وہ دانش تھا دانش کو میوش کے لیے جو ہے اور ہانیاں کے لیے مار دیا جاتا ہے اب مجھے یہ بتائیں اس ڈرامے میں بھی وہ ہمائیوں صحیح تھے ہیں اور ویسے ہی رول کیا گیا ویسے ہی کردار نبایا گیا مار دیا گیا تو خلیل اور ایمان کمر صاحب اپنی سکرپٹ کیوں نہیں چینج کرتے دیکھیں ہر جو رائٹر کی ایک سٹوڈی لکھنے کا انداز ہے خلیل اور ایمان کمر صاحب کو چاہیے کہ جس بھی ڈرامے کو یعنی اینڈ کریں اس کو تھوڑا سا بولڈ کر کے اینڈ کریں آپ ہر ڈرامے کو لے کر چلتے ہیں لیکن اس کا جو اینڈ ہے وہ بہکار کر دیتے ہیں تو پلیز میربانی ہوگی کمر زمان خلیل اور ایمان کمر صاحب آپ سے یعنی گزارش کرتے ہیں جو بھی آپ ڈراما لے کر آئیں گے تو اس کے جو لاس اپیسوڈ ہوگا اس کا تھوڑا سا وہ ہی رکھیں جو پہلی اپیسوڈہ پرنا ہے اچھا ناظرین کرام میں آپ کو یہ بتایا چلوں اس ڈرامے کو اگر بات کی جائے پہ زیرائے کی پہنچا اس وقت ڈرامے کی جو اپیسوڈز ہیں یا جو سٹوری ہے وہ خراب ترین ہوتی گئی اور اس کی اگر پہلی اپیسوڈ کی بات کی جائے تو ٹی آر پہ انکریز ہو رہی تھی اس کے بعد ریٹنگ بھی بڑھ رہی تھی لیکن جیسے ہی ڈراما اپنی پیک پر پہنچا ہے لاسٹ اپیسوڈ پہ آیا تو ڈراما جو ہے وہ فلاپ ترین اور بیکار ترین ہو گیا اچھا میں آپ کو یہ بتایا چلوں اس ڈرامے میں خلید اور احمان کمر صاحب نے دو جو ہے وہ اینڈنگ دکھائی ہیں پہلی یہ دکھایا کہ اس دانش اصوری اقبال منہ صاحب کو مار دیا جاتا ہے اور بعد میں ڈراما ختم ہو جاتا ہے اور پندرہ ستو بیس سیکنڈ میں دوبارہ دکھایا جاتا ہے اور اس میں اقبال منہ صاحب جو ہے وہ ہماری زرناب صاحبہ کو کال کر رہے ہوتے ہیں منٹسے مطلب نہیں مارتے اس ڈرامے میں خلید اور احمان کمر صاحب نے آڈینس کو امپریس کرنے کی کوشش کی ہے مطلب کہ جو لوگ یہ چاہتے تھے کہ اقبال منہ نہ مرے تو ان کو لاسٹ ویلا وہ جو ویو دکھایا گیا ہے اور جو چاہتے تھے کہ اس میں اقبال منہ صاحب چونکہ وہ کرائم کر چکے تھے وہ مرد جانا چاہیے تو پہلے دکھا دیا گیا مجھے سمجھنے آئی یہ سٹوری لکھتے وقت خلید اور احمان کمر صاحب کا دماغ کدھر تھا خلید اور احمان کمر صاحب آپ پاکستان کے مشہور و معروف رائٹر ہیں اور آپ پاکستان کی شان ہے لیکن جس طرح آپ ڈرامے لکھتے ہیں قسم سے یار میں سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ اتنا ذہین اتنا فتیر بندہ وہ کس طرح ایسے سٹوری لکھ سکتا ہے یہ ہمارے سپراد جات صاحب ہیں یہ بھی بہت بڑے فین تھے خلید اور احمان کمر صاحب کے اور ڈراما جنٹل مین کے لیکن دکھ کی بات یہ ہے یہ دیکھیں یہ اپنا چہرہ چھپا رہے ہیں کہ میں کچھ جواب نہیں دینا چاہتا کچھ بولنا نہیں چاہتا کیونکہ یہ ڈرامے سے مایوس ہو چکے ہیں سپراد جات صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ناظرین اکرام آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کمٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رہے کا ضرور ازار کیجئے گا اور چینل کو آپ نے ٹن کر کے لازمی سبسکرائب کرنا جزا کرنا